اسلام علیکم ناظرین اگر آپ آج کل ارتغل نامی ڈراما دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی وی پر امران خان کے حکم پر جاری کیا گیا ہے تو آپ اس ڈراما سیلیل میں ایک کیسے کردار جس کا نام محمد ابن عربی تھا کو بہ خوبی جانتے ہوں گے شیخ الاکبر ابن العربی کا پورا نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی الڈامی الڈحاتمی الڈلسی تھا مشرق والے آپ کو ابن عربی کہتے ہیں جبکہ مغرب میں آپ کو ابن العربی اور ابن سراکہ کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کو سب سے زیادہ شہرت شیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ناظرین مہترم میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انفرمیشن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں شیخ الاکبر ابن العربی اندلس کے شہر مرسیہ میں ستائیس رمضان المبارک پانسو ساٹھ ہجری بال مطابق 1165 وی کو ایک موزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے جو کہ مشہور زمانہ سخی ہاتم تائی کے بھائی کی نسل سے تھا آپ کے والد مرسیہ کے حاکم محمد ابن سعید کی فوت سے تلق رکھتے تھے محمد بن سعید 1172 میں فوت ہو گئے ابن العربی ابھی آٹھ برس کے تھے کہ مرسیہ پر مہدون کے قبضہ کر لینے کے بعد آپ کے خاندان کو مرسیہ سے ہجرت کرنا پڑی کیونکہ اس پالیہ پہلے ہی مہدون کے ہاتھ میں تھا اس لئے آپ کے والد مہترم نے کہ سونا حالیہ پرتغال میں ہجرت کر لی اور پرتغال کے دار الحکومت نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا قرآن و حدیث کی ابتدائی تلیم آپ رحمت اللہ نے اپنے والد سے ہی حاصل کی پھر 568 ہجری میں حشبیلیا جا کر ابو بکر بن خلف سے فقہ حدیث اور تفسیر کا درس لیا 18 سال کی عمر میں ابن رشد سے ملنے کے لئے کرتبہ گئے بچپن سے ہی نیکی عبادت سچائی ذہانت اور سچے خوابوں کی بنا پر آپ رحمت اللہ مشہور ہو گئے عالم شباب میں نظم و نصر پر یکسہ قدرت حاصل تھی عموما فی البدیہ شیر کہا کرتے خلافت اسمانیہ کے بانی جنگ جو ارتغال غازی کے پیچھے اللہ پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ شیخ مہیو دین ابن الاربی رحمت اللہ تھے جو اندلس سے ارتغال غازی کی روحانی محدد کو پہنچے تھے ابن الاربی کی علمی کسرت کا اندازہ لگانے میں بہت بڑا مسئلہ ان کی کتب کا صحیح تداد میں اندازہ لگانا ہے مولان عبد الرحمان جامی نے آپ قطعہ حنیف کی تداد پانس سو بتائی ہے محمد رضب جامی نے تداد دو سو چراسی بتائی ہے اسماعیل پاشا بغدادی نے چار سو پچھتر کتابوں اور رسائل کے نام لکھوائے ہیں تاٹر حسن جہانگیر نے اپنی کتاب مہیو دین ابن الاربی احیات و اثار میں پانس سو یارہ کتابوں کا ذکر کیا ہے عثمان جائیہ نے اپنی کتاب مولفات ابن الاربی جو کہ فرانسیسی زبان میں لکھی گئی ہے میں آٹھ سو چھالیس کتب اور رسائل کے نام لکھوائے ہیں وہ حضرت ابن الاربی کا کنبہ امام مالک رحمت اللہ کا پیروکار تھا آپ رحمت اللہ نے جو کہ مختلف مقاطب فکر کے علماء سے تلیم حاصل کی تھی اس لئے آپ نے خود کو کسی ایک کا پبند نہ رکھا آپ کو فلسفہ تصوف اور احلیات کے اسرار اور رموز کے متعلیہ میں جو گہرائی حاصل ہوئی وہ بہت بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے آپ افریقہ مصر مکہ بغداد ادنا تولیہ میں بھی محکیم رہے لیکن دمشق میں مستقل سکونت اختیار کی اس وقت تک علم کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا جب تک کلام اللہ اور رسول اللہ کی تعلیمت پر پوری طرح عمل نہ کرے اور تمام قدیم پغمبروں کی الہامی تعلیم کا احترام نہ کرے جو شخص اللہ تعالیٰ کے قوانین کی نافرمانی کرتا ہے اسے کبھی حقیقی عزت حاصل نہیں ہوتی چاہے اس کی اشورت کے سمانوں کی کیوں نہ چھو رہی ہو کس شخص کی بڑی خوبی اپنے دشمنوں سے نرم دلی کا برتاؤ ہے چھین سو بیس ہجری میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا جہاں کہ حاکم عدل ملک نے آپ کو آ کر اپنے رہنے کی دعوت دی وہاں پر آپ نے ٹھتر سال کی عمر میں ربی اللہور چھین سو ٹھتیس ہجری با مطابق بارہ سو چالیس اسوی کو وفات پائی آپ کی تدفین جبل قاسوین میں کی گئی جو کہ آج تک مرجع خاص ہوا عام ہے امید کرتا ہے کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور بھی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفارمیشن ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز میں آپ کو وقت پر مل سکے شکریہ